موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بے احسان اللہ یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام اس سے پہلے والی نشست میں یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی ایک بیوی کی دل جوئی کی خاطر دوڑ کا مسابقہ کیا اور اس تعلق سے کئی روایتیں کئی حدیثیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھی گئیں آخری بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ محدثین نے علماء اکرام نے اس حادثے اس واقعے سے بہت سے نتائج اخذ کیے ان میں سے ایک نتیجہ یہ ذکر کیا گیا تھا آپ سے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ کس قدر تھا اور یہ وہ خسلت ہے کی ویسے تو بالعموم سارے ہی لوگ حسن اخلاق کے محتاج ہیں سارے انسانوں کے ساتھ سارے اہل ایمان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے لیکن ہماری شریک زندگی یعنی بیوی ہمارے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق ہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساری زندگی اسی کے ساتھ گزر رہی ہے اور اس حادثے اس واقعے سے دیگر نتائج علماء نے اخذ کیے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس قدر نرم دل تھے یہ اس طرح کے امور آپ کی جانب سے ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انتہائی نرم تھا آپ اپنے گھر والوں کے لیے بہت ہی مشفق تھے اور اس حادثے سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے علماء نے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حسن معاشرت سے پیش آنے والے انسان تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں خاص طور سے یہ ہدایت مردوں کو دی ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے بودھ و باش رکھو حسنِ سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سب سے پہلے عمل کرنے والے انسان تھے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ آپ کا رہن سہن اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا اور اس حادثے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ پیدل چل کر دوڑ کا مقابلہ کرنا یا مسابقہ کرنا یہ جائز ہے شوہر اور بیوی بھی آپس میں اس طرح کا مقابلہ کر سکتے ہیں بشرتے کی اجنبی مرد وہاں موجود نہ ہوں تنہا شوہر اور بیوی ہوں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور سماج اور معاشرے کے دیگر افراد بھی بچے ہوں بوڑے ہوں ان کے درمیان بھی اس طرح کا مسابقہ کرائے جا سکتا ہے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے اور اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شوہر کو اپنے گھر والوں کو اور خاص طور سے اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ شوہر اور بیوی دونوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھ سکے کوئی ایسی ناغوار بات اور کوئی ایسا برا برتاؤ دونوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے جس سے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال ان تدخلا علا خیق المومن سرورن سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی پر خوشی داخل کریں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایک مومن دوسرے مومن کو ایک شخص دوسرے شخص کو خوش کرنے کی کوشش کریں ایک عام بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے مسلم سماج اور معاشرہ اس کی بیس اور اس کی بنیاد اسی اصول پر قائم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے کو خوش کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا سماج اور معاشرہ اس بنیاد اس اساس پر قائم نہیں ہے آج کل کیا ہو رہا ہے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے دوسرے کو ناراض کریں دوسرے کو عیزہ پہنچائے دوسرے کو تکلیف پہنچائے دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھیچ لیں کہیں سے بھی کسی ذریعے سے بھی تکلیف پہنچانے کا موقع مل جائے تو وہ تکلیف پہنچائے اور اسی میں ہماری بیویاں بھی شامل ہیں بیویوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں جب ایک عام مسلمان کے سلسلے میں اللہ کی رسول نے یہ حکم فرمایا ہو تو جو بیوی ہمارے ساتھ ہر وقت ہمارے دکھ درد میں شریک رہتی ہے تو اس کو بدرزے اولا خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طرح سے بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کریں لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے بعض نوجوانوں کو بعض مردوں کو بیوی کو خاطر ہی میں نہیں لاتے ہمیشہ توہین کرتے ہیں بدتمیزی سے پیش آتے ہیں گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں میں آگے تفصیل سے اس سلسلے میں گفتگو کروں گا اور اسی طرح سے بعض بیویوں کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ بجائے اس کے کہ شوہر گھر میں آئے تو اس کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے اس کو ہمیشہ ناراض رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے شوہر ناراض ہو جائے لہٰذا شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرے ایک دوسرے کو نہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا یہ انتہائی گھٹیا خزلت یہ عدب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور مزید علماء اکرام لکھتے ہیں آگے اس حادثے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آخری دفعات دونوں کا مقابلہ ہوا تو اللہ کی رسول جیت گئے تو آپ نے اس موقع سے فرمایا تھا حاضحی بتل کا یعنی میری یہ جیت تمہاری اس جیت کے بدلے میں ہے دونوں برابر ہو گئے گویا کے اب یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس لئے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے خواتین بہت حساس ہوتی ہیں کمزور دل ہوتی ہیں اگر ان کو یہ احساس ہوتا کی میں تو ہار گئی تو اس سے ان کو تکلیف ہو سکتی تھی لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کی وہ ہار گئی ہیں بلکہ دونوں برابر ہو گئے ہیں کوئی نہ جیتا ہے نہ کوئی ہارا ہے دونوں برابر سرابر ہو گئے ہیں اس حد تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی دل جوئی کی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنی بیویوں کی دل جوئی کرنے کے لئے تیار ہیں اسوئے رسول پر عامل کرنے کے لئے تیار ہیں گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کے لئے تیار ہیں یہ سنہری اصول ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور آپ کی سیرت تیبہ کے کہ کس طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا ہے کس طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے کس حد تک ان کی دل جوئی کی ہے اور کس حد تک ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہے لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس امت کے افراد بھی چاہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتے ہوں یا بیوی کی حیثیت رکھتے ہوں یا عام مسلمان کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ اگلا سنہری اصول اس دواجی زندگی کا جسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کی زندگی میں شوہر اپنی شریکہ حیات کا کس قدر تعاون کرتا ہے ویسے تو اللہ رب العزت نے شوہر اور بیوی دونوں کے عمل کا دائرہ متعین کر دیا ہے شوہر کو گھر سے باہر کا کام کاش دیکھنا ہے شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بیوی کے کام کاج میں اگر ضرورت ہے تو ہاتھ بٹائے اور بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ اگر وہ اس قابل ہے اس لائق ہے اور ایسا ممکن ہے کہ وہ شوہر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے تو شوہر کی مدد کریں دونوں ایک دوسرے کو کوپریٹ کریں دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں مدد کریں اس حصول اس ضابطے کے تحت گھر چلتا ہے زندگی خوشگوار رہتی ہے اور اگر گھر کے افراد کے درمیان اور خاص طور سے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ تال میل نہ ہو یہ تعاون کا جذبہ نہ ہو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ نہ ہو تو پھر ایسے گھر صحیح طریقے سے نہیں چلتے ہیں ایسے گھر اجڑ جاتے ہیں طلاق ہو جاتے ہیں بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتے ہیں اگر شوہر اور بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہ ہو آئیے دیکھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلے میں کیا عصوہ تھا کیا نمونہ تھا اس امت کے افراد کے لیے بیویوں کے لیے شوہر کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے باہر کی زندگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے بیان کی ہے کہ آپ باہر کیس طرح سے زندگی گزارتے تھے گھر سے باہر کی لیکن گھر کے اندر کی زندگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں داخل ہونے کے بعد کیسی تھی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ کی شریک حیات سب سے چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا سوئلت عائشہ تو ما کانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعملو فی بیتہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے باہر کی زندگی تو مرد حضرات جانتے ہیں لیکن گھر کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے قالت کانا بشرم من البشر ایک بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے ایک بنیادی مسئلہ یہاں عقیدہ کا یہ اس سے معلوم ہوا یہ زمنا یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسلمان ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر یا انسان ماننے ہی کیلئے تیار نہیں ہیں حالانکہ اللہ کی رسول کے بشر و انسان ہونے میں کوئی شکو شباہی نہیں ہے اس کے بے شمار دلائل ہیں لیکن بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے اس سے کیا کہنا چاہتی ہیں انسانوں میں سے ایک انسان تھے یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی منکسر المزاج انسان تھے خاک سار اور متوازے شخص تھے آپ کو اپنے نبی اور رسول ہونے پر غرور اور گھمڈ نہیں تھا جیسا کہ اکثر بڑے عہدے منصب والے جو انسان ہوتے ہیں ان کو گھمڈ ہوتا ہے اپنے عہدے اور منصب کا غرور ہوتا ہے نہ تو باہر والوں کو خاطر ملاتے ہیں اور نہ گھر کے جو افراد ہیں ان کو کوئی حیثیت دیتے ہیں اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس تو بہت بڑا اونچا عہدہ اور منصب ہے بہت بڑی عظیم شخصیت کے مالک ہیں اس لیے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ غرور اور گھرمنڈ آپ کو نہیں تھا ایک عام انسان کی طرح سے گھر کے اندر آپ کا معمول تھا اس کے بعد کیا کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی توازو پسند انسان تھے اس کی دلیل بھی پیش کی آگے جل کے ثبوت کیا ہے اس کا آگے جو امور ذکر کیے گئے ہیں وہ اسی کا ثبوت ہے کتنے توازو پسند تھے کہتی ہیں یفلی ثعوبہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں جویں خود دیکھ لیا کرتے تھے حالانکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کسی کو بھی اس کا مکلف کر سکتے تھے بیوی کو مکلف کر سکتے تھے بیٹی کو مکلف کر سکتے تھے اور بہت سارے لوگ ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے کئی خادموں کی اللہ کی رسول کی خدمت سے کوئی انکار کر سکتا تھا لیکن نہیں گھر کے اندر اپنے کپڑے میں جو دیکھ لیا کرتے تھے اور وَيَحْلِبُ شَاتَهُ اپنی بکری کا دودھ بھی دو لیا کرتے تھے دودھ نکال لیا کرتے تھے اس کے تھلوں سے یہ بھی ایک گھرے لو کام ہے اس کے لیے بھی اگر آپ چاہتے تو کسی شخص کو مکلف کر سکتے تھے مقرر کر سکتے تھے کہ کوئی آپ کی بکری کا آپ کی اٹنیوں کا دودھ دودھیا کرے لیکن خود ہی یہ کام کر لیا کرتے تھے وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ اور اپنی خدمت خدا آپ کیا کرتے تھے اگر آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے ضرورت ہے تو وہ خود اس کو پورا کیا کرتے تھے دوسرے کو اس کا مکلف نہیں بنایا کرتے تھے یہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی اور گھرے لو زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ آپ چاہتے تو بیویوں کو مکلف کر سکتے تھے لیکن آپ نے اپنی بیوی کو مکلف نہیں کیا اس کا اور دوسری روایت کی الفاظ ہے امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کیا ہے گھر کے اندر اور کچھ کام آپ کر لیا کرتے تھے کیا ہیں وہ کہتی ہے اپنی جوتی اپنی چپل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سی لیا کرتے تھے اپنا کپڑا بھی اگر پھٹ گیا ہے تو اس کو سی لیا کرتے تھے اور کہتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اسی طرح سے کام کیا کرتے تھے جس طرح سے تم میں سے ایک شخص اپنے گھر میں کام کرتا ہے گھر کے اندر کے گھرے لو جو کام ہیں جس طرح سے دیگر لوگ کر لیا کرتے ہیں بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے زیادہ کر لیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت ہے دوسری روایت میں اضافہ کیا اتنا اضافہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ڈول بھی سی لیا کرتے تھے پانی کوئی سے پانی نکالنے کے لیے یہ ڈول ہوتا ہے اس ڈول کو بھی سی لیا کرتے تھے اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی کو بھی اس کا مقلب بنا سکتے تھے چاہے گھر کا کوئی انسان ہو گھر کی کوئی بیوی ہو یا باہر کا کوئی فرد ہو اور لوگ تو ہمیشہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے لیکن آپ نے سنا کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے گھرے لوں کا مکاج میں آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر بیویوں کا تعاون فرماتے تھے سارے انسانیت کا سردار آخری نبی اور رسول اتنا اونچا مقام جس کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہو لیکن گھر کے اندر وہ کس قدر خاق سار ہو کر اور کس قدر توازوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور گھر میں کس طرح کی زندگی گزارتا ہے کیا ہم بھی اپنی شریکہ حیات کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ اسی طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسنیری حصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے لئے تیار ہیں اگر تیار ہیں تو ہماری زندگی خوشگوار بن سکتی ہے اور اگر اس کے لئے تیار نہیں ہے تو ہماری زندگی دنیا کے اندر یہ جہنم زار ہے جہنم سے کم نہیں ہوگی اگر ہم اپنی زندگی کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کریں آج کی ہماری اس مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ پھر اگلی مجلس میں آپ کے سامنے کچھ اور اس طرح کے سنیری اصول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين